ہیلو دوستے اگزام پریوٹ چینل میں آپ کا سواگت ہے میرا نام انکش اس ویڈیو میں دوستہ ہم پڑھنے والے ہیں پورا پاشن کال پلیولیتک پیریٹ کے بارے میں تو دوستو جو پورا پاشن کال تھا وہ پروگیتیاسی کیوں کا ویسے میں تھا جب مانو نے پتھر کے اوزار بنانا سب سے پہلے آرم کر دیا تھا تو جو سٹارٹنگ کا مانو تھا آپ کو پتھا ہوگا وہ پتھر کے اوزار استعمال کرتا تھا کسیز کے لیے سکار کرنے کے لیے یہ کال آدھونی کے کال سے بیس لاکھ سال پورو سے لے کر بارہ ہزار سال پورو تک مانا جاتا ہے تو آج سے لگ بگ بیس لاکھ سال پہلے سے لے کر بارہ ہزار سال پہلے تک کا جو ٹائم تھا وہ پورا پاشن کال کا ٹائم تھا اس دوران مانو کا جو ہے نائنٹی نائن پرسنٹ تک کا ویقاس ہو چکا تھا تو آج کا جو ہم منوشیہ دیکھتے ہیں اس کا نیانو پرسنٹ ویقاس اسی ٹائم کے دوران ہوا تھا اس کال کے بعد مدہ پاشان یو کا پرارم ہو جاتا ہے جب مانو کھیتی کرنا بھی سٹارٹ کر دے گا اس کال کو جلوائیو پریورتن اور اس سمیں کے پتھر کے تیاروں اور ازارہ پرکار کے آدار پر تین باگوں میں باٹا گیا ہے تو اس ٹائم کیا ہوا تھا جلوائیو میں پریورتن ہوا تھا دیکھئے ساری دھرتی کے اوپر آئی سے چل رہی تھی برف سے ڈکی ہوئی تھی ساری دھرتی لیکن آپ جو ہے برف پنگلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور جو گرم میدان ہے وہ بننے لگتے ہیں ٹھیک ہے تو جلوائیو پریورتن ہوا تھا اس ٹائم کیونکہ یہ بہت لمبا ٹائم ہے جس لئے اس میں دوستو جو تین باگوں میں اس کو باٹا گیا ہے ہتھیاروں کے مطلب جو ہزاروں کے آدار پر وہ ہیں نیمن پورا پاشانکال مدن پورا پاشانکال اور اتھر پورا پاشانکال ٹھیک ہے تو اس میں جو advancement تھے وہ نیمن پورا پاشانکال سے لے کر اتھر یا پھر اتھر پورا پاشانکال تھا اس کی طرف ہوئی ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے جب نیمن پورا پاشانکال چل رہا تھا تو اس میں کیا تھا منوسیٰ تھوڑا سا کم advance تھا وہ کیا کرتا تھا بڑے پتھروں کا استعمال کرتا تھا سکار کرنے کے لئے اس کو فیکتا کسی سکار کے اوپر ٹھیک ہے اور سکار کر لیتا لیکن اب جو ہم انہوں سے تھوڑا سا سمجھدار ہونے لگا اور وہ سمجھنے لگا کہ جو نکیلے پتھر ہوتے ہیں ان کو استعمال کرنا بھی آسان ہوتا ہے اور ان سے جو سکار ہوتا ہے وہ بھی اچھے سے ہو جاتا ہے جلدی ہو جاتا ہے کیونکہ ایک تو بڑا پتھر پھیکے ایک چھوٹی سی نکیلی پتھر کو تو اب اتنا سمجھ گیا تھا وہ اس لئے اس کے جو ہتھیار تھے وہ ایڈوانس ہونے لگے تھے بھارت کے اندر دوستو جو پورا پاشانکال کے افسیس ملتے ہیں وہ ملتے ہیں تمیلاڈو کے کنول سے کناٹکا کے سنگی سے اور اڈیسا کے کلیانا سے رجلستان کے دنوانا کے سرنگی طلاب کے نکٹ سے مدہ پردیس کے بینبیٹکا سے چھتیز گھڑ کے رائے گھڑ جیلے کے سگنپور سے ہیں اس کے افسیس ملتے ہیں باقی جو مدہ پاشانکال کے افسیس ہیں دوستو وہ اس سے زیادہ ہیں کیونکہ یہ اس کے بعد آنے والا ہے ٹھیک ہے تو مدہ پاشانکال جو ہے ٹائم میں اس کے بعد آئے گا اور اس کے افسیس ہمارے پاس زیادہ ہیں یہ سٹارٹنگ کا پیڑیڈ ہے دوستو اور اس سمیمنے سے نے ایسا کچھ کیا بھی نہیں جس کے ہمیں افسیس زیادہ مل سکیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ پتھروں کا استعمال کرتا تھا اور پتھر جو ہے ان کا کوئی فکس وہ تو ہوتا نہیں ٹھیک ہے باقی کچھ چتر ملے ہیں اس ٹائم کے ان کے آدار پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورا پاشانکال کے تو یہ ہی دا اس ویڈیو میں اگر آپ کو پسند آتے ہیں اسے لائک کریں شیئر کر چینل کو سبسکرائی جیلو کر لیں تھانکس فور واشنگ